مقبوضہ پشمیر میں کچھ بڑا ہونے والا اور اس معاملے کو لے کر ہر کسی کے اپنے رائے تھی بھارت کے اندر بحث چل رہی تھی کوئی کہتا ہے تہشت گردوں پر بڑی کروائی ہوگی پاکستان کی انیلم جہلم ڈین کو اڑا دیا جائے گا کوئی کہتا مقبوضہ پشمیر کو تین حصوں یعنی جمعوں لداخ اور پشمیر میں قصیم کر دیا جائے گا کسی کے رائے تھی کہ آرٹیکل تین سو سٹر اور پینتیس اے کو ختم کیا جائے گا کسی کا قیاس تھا کہ جنرنٹ الیکشن کی تیاری ہو رہی ہے اب چلتے ہیں مقبوضہ وادی کی طرف کہ اب وہاں پر صورتحال کیا ہے مقبوضہ وادی میں سیکشن ایک سو چوالیس یا دھارہ ایک سو چوالیس سے لاغو کر دیا گیا ہے کشمیری قیادت کو گفتار کر لیا گیا ہے جبکہ وادی کے صاحب کا وزراء علی یا چیف منسٹرز عمر عبداللہ اور محبوبہ مفتی کو ہاؤس ارس میں رکھا گیا ہے عمانات یاتریوں کو یاترہ سے روک دیا گیا ہے اور تیس ہزار فوجیوں کو بھیجا جا رہا ہے جبکہ اس سے پہلے پینتیس ہزار فوجی جوان کشمیر بھیجے جا چکی ہیں تمام حد پالوں میں عماجنسی لگا دی گئی ہے تمام سرکاری ملازمین کی چھٹیاں کینسل کر دی گئی ہیں اور درجم کی تعداد میں موبائل بولٹ پروف بنکر بنا دی گئے ہیں ڈرون اور چوپر اڑ رہے ہیں مقبوضہ کشمیر کو مکمل لاف ڈاؤن کر دی گئے ہیں اور باہر دنیا سے ہر قسم کے رابطے فتم کر دی گئے ہیں کوئی ریڈیو نہیں کوئی ٹیوی نہیں اور انٹرنیٹ اور لینڈ لینڈ پر مکمل روک لگا دی گئی ہے یہ سب کرنے کے بعد مودی سرکار نے آخر کار جمہ کشمیر کی خصوصی حصیت یا سپیشل سٹیٹس کو ختم کر دیا ہے جو کہ انڈین آئین اس کو تین سو سکتر اور پینٹیس ایک کے تحت دیتا تھا آئیے سب سے پہلے دیکھتے ہیں کہ تین سو پینٹیس ایک اور تری سیونٹی کیا ہے ہندوستانی آئین کا آرٹیکل تین سو سکتر جمہ کشمیر کے خطے کو خصوصی حصیت دیتا تھا اس آرٹیکل کا مسودہ آئین کا حصہ انیس میں پیار کیا گیا تھا آرزی، آبوری اور خصوصی دفعات جمہ کشمیر کی آئین ساز اسمبلی کو اس کے قیام کے بعد ہندوستانی آئین کے ان آرٹیکل کی سفارش کرنے کا تیار دیا گیا تھا جو ریاست پر لابو ہوں گے یا آرٹیکل تین سو سکتر کو یک سر منصوب کر دیں بعد اعزی جمہ کشمیر کی دستور ساز اسمبلی نے ریاست کا آئین تشکیل دیا اور آرٹیکل تین سو سکتر کو منصوب کرنے کی سفارش کیا بغیر خود کو تحلیل کر دیا اس آرٹیکل کو ہندوستانی آئین کی مستقیل خصوصیت سمجھا جاتا تھا آرٹیکل تین سو پہنٹس اے کے ساتھ ساتھ اس مضمون کی وضاحت کی گئی ہے کہ ریاست ہیم اور ریاست کے ریاستی شہریوں امراک کی ملکیت اور بنیاد حقوق سے متعلق دیگر قوانین کے تحت رہتے ہیں جبکہ دیگر ہندوستانی ریاستوں کے ریاستوں کے مقابلے میں دیگر ریاستوں کے ہندوستانی شہری جمعہ کشمیر میں زمین یا جداد نہیں خرید سکتے ہیں انیس سو سو سمتالیس سے پہلے جمعہ کشمیر پر برطانوی تسلط کے طرف ایک سلطنت ریاست تھی شہری ریاستوں کے لوگ برطانوی نو آبادیاتی مضامین کی حصیت سے نہیں ریاست کے مضامین تھے جمعہ کشمیر کے معاملے میں بیسویں صدی کے شروع میں ریاست میں سیاسی تحریکوں کے نتیجے میں ریاست کے لوگوں کے لئے ایک سیاسی شناخت کے طور پر موروسی ریاست کے موجود کے بھرنے کا سبب بنے خاص طور پر پندف برادری نے کشمیروں کے لئے کشمیر یعنی کشمیر پر کشمیریز تحریک شروع کی تھی جس میں مطالبہ کیا گیا تھا کہ صرف کشمیریوں کو ہی ریاستی سرکاری ملازمتوں میں ملازمت دی جائے جمہورت کے اطراف کے لئے قانونی دفعات جمہور کشمیر کے مہاجہ نے 1912 اور 1932 کے درمیان نافذ کی تھی ریاست کو دیو گئے 1927 کے موروسی ریاست کے سبجک آرڈر میں سرکاری دفتر اور زمین کے استعمال اور ملکیت کا حق ہے جو پہلے نہیں تھا غیر ریاستی مضامین کے لئے دستیاب ہے 26 اکتوبر 1947 کو ہندوستانی یونین میں جمہور کشمیر کے الہاق کے بعد مہاراجہ نے حکومت ہند کو دفاع خارج آمور اور نوازلات پر کنٹرول دیا دستور ہند کے دفاع 3070 اور 1950 کے ہمراہ اینی حکم نے اس رشتے کو بازابتہ شکل دی ریاست اور یونین کے مابین تعلقات کو مزید آگے برہانوں کے لئے بات چیت جاری رہی اس کا نتیجہ کے دہلی مہاردے کے نتیجے میں ہوا جس کے پہت ریاست اور یونین نے اس بات پر اتفاق کیا کہ ہندوستانی شہریت ریاست کے تمام رہائشوں تک بڑھا دی جائے گی لیکن ریاست کو باقتیار بنایا جائے گا ریاستی مزامین کے حقوق اور مراحایت کے بارے میں قانون سازی کریں جنہیں اب مستقل ریاشی کہا جائے گا جنہوں کشمیر کی دستورسہ اسمبلی کے ذریعے دہلی مہاردے کی شکلوں کو اپنانے کے بعد ہندوستان کے صدر نے اینی آرڈر انیسو چین میں جاری کیا جس کے ذریعے ریاست کے باشندوں تک ہندوستانی شہریوں نے توسیح کر دی گئی اور اس کے ساتھ ہی ہندوستانی آئین میں آرٹیکل پینٹیس اے داخل کیا گیا تھا تاکہ ریاست کے مکننہ کو مستقل رہائشوں کے مراحات کی وضاحت کی جاسپے ریاست جنہوں کشمیر کا اصل الہاد دیگر تمام ریاستوں کی طرح تین امور پر تھا دفاع امور خارجہ اور مواصلہ تمام شاہری ریاستوں کو ہندوستان کی آئین سال اسمبلی میں نمائنے بھیجنے کے لئے مدرور کیا گیا تھا جو پورے ہندوستان کے لئے ایک آئین تشکیل دے رہا تھا میں انیس سو انچاس میں تمام ریاستوں کے حکمرانوں اور وزرائے آلام ملاقات کی اور اس بات پر اتفاق کیا کہ ریاست کے لئے الک الک دستور سازی ضرور نہیں ہے انہوں نے آئین ہند کو اپنا آئین تسلیم کیا جن ریاستوں نے ہلکہ اسمبلیوں کا انتخاب کیا ان میں کچھ ترانیم کی تجریز پیش کی گئی جنہیں قبول کر لیا گیا اس طرح تمام ریاستوں یا ریاستوں کی یونین کی پوزیشن باقاعدگی سے ہندوستانی صبحوں کے مترادف ہوگی خاص طور پر اس کا مطلب یہ تھا کہ مرکزی اور ریاستی حکومتوں کے ذریعے قانون سازی کے لیے دستیاء مجامین پورے ہندوستان میں یقصہ تھے جنہ کشمیر کے معاملے میں دستور ساز اسمبلی کے نمائند نے درخواست کی کہ صرف ہندوستانی این کی ان شکوں کا اطلاع کیا جائے جو ریاست کے ساتھ اصل الہا آئین میں شامل کیا گیا تھا جس میں یہ شرط رکھی گئی تھی کہ مرکزی حکومت کو اختیارات دینے والے آئین کے دیگر مضامین کا اطلاع جنہ و کشمیر پر صرف ریاست کی ہلکہ اسمبلی کی اتفاق رہ سے ہوگا یہ ایک آرزی فرامی تھی جس میں اس کا اطلاع ریاست کے آئین کی تشکیل اور اس کے اطلاع تک قیم رہنا تھا تاہن ریاست کی آئین ساد اسمبلی نے آرٹیکل تین سو ستر کو منصوب کرنے یا اس میں ترمیم کرنے کی سفارش کیے بغیر 25 جنری 1957 کو خود کو تحلیل کر دیا اس طرح یہ آرٹیکل ہندوستانی آئین کی مستقل خصوصیت بن گیا جس کی تصدیق ہندوستانی عدالت عالی اور عدالت عظمہ کے مختلف احکامات میں کی ہے صدار کی آرڈر 5 اگز 2019 کو ہندوستان کے صدر شریر رام ناد کوئن نے 1954 کے آرڈر کو کل آدم کرا دیتے ہوئے اور ہندوستانی آئین کی تمام دفعات کو جمہ کشمیر پر لاغو کرنے کا ایک آئین حکم جاری کیا اس آرڈر پر ہندوستانی آئین کے آرٹیکل 370 اور آرٹیکل 35 اے کو غیر مؤثر قرار دیا گیا ہے وزیو دخل عمیشہ نے پارلیمنٹ کے امان بالا راج سبا میں بھی ایک قرار دائر پیش کی جس میں ریاست کو جمہ کشمیر کے ساتھ تنظیم سازی کی خواہش کا اظہار کیا گیا جس میں وہ مرکزی ریاست اور لداخ کتے کو الہیدہ مرکزی علاقے کی حسیت سے الگ کیا جائے ایک مجاوزہ قانون میں جس نے راج سبا کو منظوری دے دی ہے اور اسے لوگ سے باقی منظوری مل چکی ہے جمہ کشمیر ایک ریاست بننا چھوڑ دے گا اور دو لیف نیٹ گوورنرز کے ساتھ دو مرکزی خطف بن جائے گا لداخ ایک مکننہ کے بغیر ایک مرکزی علاقہ ہوگا اور جمہ کشمیر میں مکننہ ہوگا